سلام علیکم خوش آمدید آج کی جو نیوز ہے وہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت ہی افسوس کیا نیوز اپ ڈیٹ ہے جب میں کل انڈیا پہنچا دس تاریخ میں جب میں انڈیا پہنچا انڈیا پہنچنے کے بعد میرا ہو گیا بہت چوری جو میرا ٹیچی تھی وہ چوری ہو گئی بس میں گورنمنٹ بس تھی وہ اور اس کے اندر میرے اوریجنل ڈوکومنٹس تھے لائسنس ڈگریز ڈگری تھی لائسنس تھی مارشی ٹیپی ٹیک کی ڈیپلوما کی مارشی ڈیپلوما کی ڈگری اور ہائی سکول کے مارشی ڈیپلوما کی مارشی ڈیپلوما کی ڈگری اور ہائی سکول کے مارشی مولے واسپتر جنم پتری اور ڈوکومنٹس جتنے بھی تھے وہ سب کچھ سٹیچی کے اندر تھے اور ایک میری ہار ڈکس تھی جس میں میرا پرسنل ڈاٹا تھا اس میں لوک لگا ہوا نہیں تھا اس میں میری پوری فیملیز کے فوٹو وائیف کے فوٹو تھے اور ویڈیوز تھے اور میرے پچھے سافٹ ایئرز تھے اور میرے دو ریجسٹر جس میں میری بارہ ساری کی محنت تھی اور اس کے اندر کچھ نہیں تھا اور کپڑے تھے وہ میرا بیگ گجرال میں آگے چوری ہو گیا تو اس بس کا جو نمبر تھا وہ بس کا نمبر ہے یوپی سیون ایٹ ایف این سکس زیرو نائن ایٹ یہ بس کا نمبر تھا تو یہ جو چوری ہوئی ہے گئے کہ میرے تس سیپٹیمبر کو میں اب بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں میں کروں تو کیا کروں تھانے گیا انہوں نے ایف آرائی لکھی انہوں نے بولا صرف بھائی ہم تمہارے ڈوکومنٹس کے لیے ایک ایف آرائی جاری کر سکتے ہیں وہ ایف آرائی میں نے جاری کر آئی لیکن مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں چلو مارشیٹس بھی آ جائے گی میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا کپڑے بھی میں تین دن سے ایک ہی جوڑی پہنے پھر رہا ہوں اتنی پریشانی میں میں بہار سے بہرین سے انڈیا آیا تھا اور صحیح سلامت آگیا تھا یہاں پر آ کر ایسا ہو گیا میرے ساتھ اب افسوس یہ رہا کہ اس ہارڈکس کا اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کمینٹس میں میں کیا کروں گا آپ کچھ ہنٹس دیجئے کچھ کمینٹس کیجئے بھائی آپ لوگوں کا احسان ہوگا کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں کس طریقے سے اپنی ڈوکومنٹس پر مہوں اور اپنے ہارڈکس کا ڈاٹا کس طریقے سے میں ریموو کر سکتا ہوں آن لائن اگر ریموو ہو سکتا ہے تو لیپ ٹاپ تو اس میں تو پاسورڈ ہے اگر وہ کھولے گا تو ریموو ہو جائے گا اس کا ڈاٹا ایٹومیٹکلی آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ انفومیشن دیں کہ میں کیسے کروں نیو سیورٹس کے بارے میں بھی نورج نہیں ویزا کے حوالے سے آپ کو بتا دیں بہرین کینئے کیسے ریلسٹ کنٹری سے ریموو کیا ہے جو گرینلسٹ کنٹری میں گئے ہیں انڈیا اور پاکستان کینئے ان کینئے ویزا اسٹارٹ ہو چکا ہے ورک ویزا اسٹارٹ ہو چکا ہے ان کینئے اس کا ریزن یہی ہے جو یہاں پہ بہت سارا پروجیکٹ پڑھا ہوا ہے تو بہرین کے اندر بہت ساری جوپس نکلنے والی ہیں بہت ساری جوپس پڑھا ہوا ہے پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والی ہیں پر پروجیکٹ پینڈنگ میں بھی پڑھا ہوئے ہیں بہرین کے اندر میں خود بہرین میں ہوں میری کمپنی تو ٹھیک نہیں ہے میں ابھی تو انڈیا نکل جاؤں ہوں شکریہ